موبائل فون کے زیادہ استعمال سے بچنے کے لیے نمبر ایک موبائل کو اپنے بیٹ کے قریب چارجنگ پہ نہ لگائیں صبح اٹھنے کے لیے الارم موبائل فون پہ نہ لگائیں الارم کلوک الگ سے خریدیے نوٹیفکیشن آف کر دے ٹن ٹن ہوتا رہے گا بار بار موبائل اٹھانے کو دل کرے گا وہ ایپس جن کا نشہ لگاو ہے لیکن کوئی مصبت استعمال نہیں ہے فوراں ان کو ڈیلیٹ کر دیجئے فون اٹھانے سے پہلے تیہ کر لیں کہ میں نے کتنی دیر فون استعمال کرنا ہے مثلا پندرہ منٹ اب جیسے ہی پندرہ منٹ ہو جائیں فوراں فون رکھ دیں کبھی کبھار کہیں جا رہے ہونا جان بوجھ کے فون بھول جائیں جتنی دوری رہے گی اتنا فائدہ ہوگا بہرحال ایمرجنسیز ایکسیجنسیز اس کے علاوہ ہیں یہ دیکھئے کہ آج موبائل فون ہماری زندگی میں کتنا داخل ہو گیا ایک تحقیق کے مطابق جو دو ہزار بچوں پر کی گئی اور وہ بچے بارہ سال سے کم عمر تھے یہ پتہ چلا کہ ستر فیصد بچے دن میں چار گھنٹے سوشل میڈیا استعمال کرتے ہیں اور ہر تین میں سے دو بچے بارہ سال سے کم عمر وہ رات کو سونے سے پہلے دو گھنٹے یعنی سونے سے بالکل پہلے دو گھنٹے سوشل میڈیا استعمال کر رہے ہیں اور ان میں سے بارہ فیصد بچے ایسے ہیں جو رات کو سوتے وے اٹھتے ہیں اپنا موبائل فون چیک کرنے کے لیے تو بات ہم یہ کر رہے ہیں کہ کس طریقے سے سکرین ٹائم کو کم کیا جائے نہ صرف بچوں میں بلکہ بڑوں میں اس کی بہت سی وجوہات ہیں کہ ہم موبائل فون کیوں بچوں کو دیتے ہیں نمبر ایک وجہ اس کی بوریت ہے بورڈم ہوتا کہہ کہ بچہ جب بور ہوتا ہے وہ فوراں کہتا ہے جی میں بور ہو رہا ہوں میری بوریت دور کی جائے اب بچے نے بور ہونے کے بعد یہ ڈیمانڈ کی اور والدین نے فوراں اس کو اٹھا کے موبائل پکڑا دیا کہ بوریت دور کرنے کا یہی ایک طریقہ ہے پہلے چوسنی ہوتی تھی اب یہ دیجٹل چوسنی آگئی لے لو اور چپ کر کے بیٹھو یہاں ایک بات سامنے آتی ہے کہ والدین اس بات میں اپنے آپ کو کسوروار سمجھتے ہیں کہ بچے کا جو بور ہونا ہے اس کے کسوروار ہم ہیں تو بچے نے جب کہا میں بور ہو رہا ہوں اب کسوروار تو میں ہو بطور ماں بطور باپ میں اس بوریت کو دور کرنے کے لیے فوراں اس کو موبائل پکڑا دوں اب یہاں ایک بات دیکھنی پڑے گی کہ بوریت ہوتی کیا ہے یہ کوئی بری چیز نہیں ہے آج کے دور میں انسان کی صلاحیتوں میں اہم تنی صلاحیت وہ کچھ نیا سوچنا ہے کیونکہ ہماری دنیا کے مسائل وہی پرانے ہیں حل ہمیں نئے چاہیے اس کے لیے کریٹیوٹی بڑی ضروری ہے کہ بچوں میں کوئی نئی سوچ کا طریقہ پیدا ہو اور جب بچہ بور ہوتا ہے اس وقت اس میں یہ کریٹیوٹی پیدا کی جا سکتی ہے یہ وقت ہے جب ماں باپ اپنے بچوں سے سوال و جواب کرے اپنے بچوں سے پوچھیں کہ بیٹا بور ہو رہے ہو بتاؤ اس بوریت کو دور ہو کرنے کا طریقہ کیا ہے موبائل فون کے علاوہ طریقے اس سے پوچھیں بچوں کے انٹرسٹ کیا ہے دلچسپی کیا ہے یہ ماں باپ کو پتا ہونا چاہیے یہاں پر بچوں کو کوئی متبادل دیں بچے کوئی سپورٹس کھیل سکتے ہیں کوئی کھیلتے ہیں موومنٹ کرتے ہیں مٹی چائنہ مٹی آتی ہے دیگر مٹی سے اور پھر پیٹس کوئی جانور ان کے پاس ایسے ہیں جن کے ساتھ ان کا دل لگتا ہے اور یہاں پر ہوبیز بھی ہیں یعنی مشخلے جیسے گارڈننگ ہے اب بچوں کو بتایا جائے کھڑے ہو کے کس موسم میں کون سا بیج ہم بوئیں گے اس بیج کی ریکوائرمنٹ کیا ہے زمین میں بیج کے ساتھ کیا معاملہ ہوتا ہے تو وہ باہر آتا ہے یہ بچے کو سمجھائیں گے بچے میں کیوروسٹی بڑھے گی اس کو باہر لے کر جائیں اور فطرت کے زیادہ قریب کریں اسی طرح ڈرائنگز کی جا سکتی ہیں کلرنگ یہ بچوں کے لیے بڑا زبردست ہے اور پوری تحقیقات اس پہ ہیں کہ کلرنگ جو ہے بچے کے فوکس کو بچے کی توجہ کو اور بچے کے ذہن کو کیسے کھول دیتی ہے اور پھر آپ یوٹیوب کی اوپر ایسے سائنس کے ایکسپیرمنٹ دیکھ سکتے ہیں جو بچوں کے لیے نہ صرف دلچسپ ہوں گے بلکہ بچوں کو بہت زبردست آگئی بھی فراہم کریں گے اور پھر ٹائم یعنی کچھ پیٹرن بن جاتے ہیں کہ ان خاص اوقات میں بچے زیادہ موبائل استعمال کر رہے ہیں اور یہ پیٹرن ہمیں توڑنا ہے مثال کے طور پہ بچے سکول کالج اکیڈمی سے گھر آئے آتے ساتھی موبائل پر بیٹھتے ہیں سفر کے دوران بوریے دور کرنے کے لیے موبائل پکڑ رہے ہیں رات کو سونے سے پہلے سکرین ٹائم ان کا بڑھ رہا ہے اور پھر کھانے کے بعد یا کھانے کے دوران موبائل استعمال کر رہے ہیں یہ پیٹرن آہستہ آہستہ پکا ہوتا چلا جاتا ہے اور بچے کی عادت بن جاتا ہے اسی طرح بڑھوں میں بھی دیکھیں کہ وہ کس ٹائم پر زیادہ موبائل یوز کر رہے ہیں اس پیٹرن کو توڑیں اگر اس روٹین کو توڑنے میں آپ کامیاب ہو جاتے ہیں تو موبائل کا استعمال کم ہو جائے گا اس کا طریقہ یہ ہے کہ گھر کا محول ہی ایکٹیو بنا دیں سارے کے سارے بڑے چست ہیں جناب اور واکنگ جوگنگ چلنا پھرنا اور ایک دوسرے سے انٹریکشن اس کا محول بناو ہے گھر میں تو پھر آکے مندہ سوشل ہوتا ہے اور سکرین ٹائم کو کم کرتا ہے اور ایک اور بڑی چیز وہ اوری گیمی ہے یہ پیپر سے کچھ چیزیں بنائی جاتی ہیں اور بچوں کے لیے اس پر بڑی دلچسپی ہے بلوکس وغیرہ بھی ہو سکتے ہیں اور اب سپورٹ آپ کو اپنے بچوں کو سپورٹ کرنا ہوگا یعنی خود بھی موبائل چھوڑنا ہوگا بچے جب دیکھتے ہیں کہ میرے ماں باپ بھی موبائل کے ساتھ اتنے چپکے بیٹھے ہیں تب وہ بھی موبائل یوز کرتے ہیں آپ بچوں سے ان کے سکول کی روٹین کا پوچھیں بچوں سے پوچھیں انہوں نے آج کیا کھایا ان کے دوست کون ہے ان کا فیورٹ سبجیکٹ کیا ہے ان کے فیورٹ ٹیچر کون سے ہیں تو فیورٹ ٹیچر جو ہیں اس کی وجہ کیا ہے کہ وہی فیورٹ ہے جب آپ بچوں سے یہ گفتگو کریں گے تو کم از کم وہ بچہ نیچے سے آنکے اٹھائے گا سکرین سے آپ کے چہرے کی طرف تو دیکھے گا اور موبائل سے دور ہونے کا اس کو ایک اور موقع ہاتھ آئے گا گھر میں کچھ ای بین اور ای سٹاپ وقت رکھیں کہ اس خاص وقت میں کوئی بھی موبائل یوز نہیں کرے گا اور اس ٹائم پہ وائی فائی بھی بند ہوگی اور یہ وہ وقت ہوگا جب سب ایک دوسرے کے پاس بیٹھیں گے ایک دوسرے سے ملیں گے سوشلائز ہوں گے اور یہاں بچوں کو اگر آپ پہاڑوں پر لے جاتے ہیں فطرت کے قریب کرتے ہیں اور وہاں جا کے بچوں سے کوسچننگ کرتے ہیں آپ نے بچوں کو ذرافہ دکھایا اور پھر بچے سے پوچھا کہ اس کی گردن بہت لمبی ہے کیا بجا ہے اس کی گردن لمبی ہے با کیونکہ چھوٹی ہے جب آپ بچے سے کوسچن کرتے ہیں بچہ اس کوسچن کا آنسر ڈونتا ہے آپ سے بات کرتا ہے تو اس کا فائدہ ہوتا ہے وہ انٹیوزٹیو ہوتا ہے اس پر کیوروسٹی بڑھتی ہے اور ایک بات یاد رکھیں جب بھی آپ بچے کو منع کرتے ہیں کہ موبائل چھوڑ دو ایمرجنسی نہ ڈالیں کہ فوراں چھوڑو ابھی چھوڑو نہیں بلکہ اس کو ٹائم دیں کہ ابھی پانچ منٹ بعد آپ نے موبائل چھوڑ دینا ہے اس طرح وین آف بچہ ہوتا ہے اور اس کے ذہن کو سکون ملتا ہے اور پھر جب بچاؤ ممکن ہی نہیں ہے اسکیپ یہ ممکن نہیں ہے موبائل زندگی کا حصہ بن چکا ہے آج کی جدید نسل کو اگر بتایا جائے کہ ایک دور ایسا تھا جب موبائل نہیں تھا وہ حیران ہوں گے تو جب یہ ایک ضرورت بن چکی ہے تو اس کو فائدے میں استعمال کریں مثال کے طور پر آپ اپنے بچے سے کوئی کام کروانا چاہتے ہیں جیسے ہوم بک کروانا ہے یا اس کو پھل سبزیاں کھیلانی ہے اس کو دودھ پلانا ہے یا اس کو کوئی سپورٹس وغیرہ کھیلانی ہے تو ایسے وقت میں بچے کو یہ کہا جا سکتا ہے کہ بچے اگر آپ یہ کام کریں گے تو آپ کو ایک سٹار ملے گا یہ کام کریں گے تو آپ کو دو سٹار ملیں گے اور اس سٹار کا مقصد کیا ہے کہ اس ایک سٹار پر آپ کو دس منٹ موبائل فون بھی آ جائے گا اور پھر جو موبائل آپ اس کو دیں وہ اس کو ریوارڈ سمجھے گا کہ مجھے یہ انام مل رہا ہے وہ موبائل فون پر کیا دیکھ رہا ہے کتنی دیر دیکھتا ہے یہ آپ کی سپر ویجن میں ہونا چاہیے تاکہ بچہ موبائل فون کے اوپر بیٹھ کر کسی غلط جگہ نہ نکل جائے بہرحال موبائل ایک اہم ترین اجاد ہے گھر ہو کاروبار ہو تعلیمی دارہ ہو آفیس ہو ہر جگہ آج موبائل نے بڑی آسانیہ پیدا کر دی ہیں لیکن یاد رکھیں یہ ایک مشین ہے آپ نے مشین کا غلام نہیں بننا بلکہ مشین کو اپنا غلام بنانا ہے